رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے آج ہم اسیسمنٹ کریں گے اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یاد کریں وہ ہم سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں یعنی اب تک ہم نے کتنا سیکھا ہے اور مجھے انگلیش لکھنی اور بولنی آتی ہے اور پھر سکھانے والے استاد کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمل میں کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو پیارے بچو لک سے کور رائٹ اینڈ چیک آپ کے سامنے کچھ فوٹوگرافز آئیں گی اور کچھ سپیلنگ لکھیں ہوں گے آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہنا ہے پھر کور کریں اس کے سپیلنگ دیکھیں اور بعد میں چیک کریں کہ آپ نے صحیح لکھا یا نہیں رائٹ دا کریکٹ واؤول ساؤنڈز تو یہ واؤول ساؤنڈز ہیں جو آپ نے فل کرنی ہے تو ویل تو اب آپ یہاں پہ ویل کے سپیلنگ لکھیں گے ویل کہتے ہیں پہیے کو تو آپ نے خود سے لکھنے ہیں پھر یہ ہے کلین تو کلین کے سپیلنگ بھی آپ نے خود لکھنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کلین اپنے انوائرمنٹ کو کلین کرنا آپ نے ذاتی صفائی رکھنا آپ نے اپنی سوچوں کو ساف رکھنا کہ آپ یہ کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ پڑھائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں انہیں پریکٹس میں بھی لاتے جائیں تاکہ آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ میں پڑھتا ہوں آپ کے اتوار سے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ پڑے لکھے ہیں یہ کیا ہے ٹوٹ ٹوٹ کہتے ہیں دانت کو ٹوٹ کے سپیلنگ آپ نے خود سے لکھنے ہیں اور پھر رائٹ سپیلنگ چیک کرنے ہیں ٹوٹ ٹوٹ یہ ہے کی کی کہتے ہیں چابی کو شاباش تو کامیابی جو مینت ہے وہ سکسس کی چابی ہے لیکن ایٹیچوڈ ایٹیچوڈ آپ کا جو ہے وہ رویہ کیسا ہے آئی کین اینڈ آئی ویل کین ڈو ایٹیچوڈ کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا آپ اپنا روز کا کام روز کرتے ہیں کیا آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ روز لے رہے ہیں کیونکہ ایک صحیح ڈائریکشن میں بندہ آہستہ آہستہ بھی چلے تو وہ کہتے ہیں ہزاروں میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے یہ کیا ہے ٹرین تو اس میں میسنگ کیا ہے ٹرین اس میں میسنگ ہے شاباش اے آئی ٹرین تو ٹرین جو ہے اردو میں بھی ٹرین کو ٹرین کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے بوٹ اور آپ نے جو بلینکس ہیں ان میں سیئی سویلنگس لکھنے ہیں بوٹ ب ا ا ا بوٹ اور بوٹ کشتی کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہے ٹرین تو ٹرین میں چیزیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کپ اور گلاس اور پلیٹس ٹرین تو ٹرین جو ہے اس کو اردو میں بھی ٹرین کہتے ہیں پھر یہ ہے ہاؤس 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 کو اردو میں گھر کہتے ہیں ہاؤس ہاؤس کے سپیلنگ آئیں گے ہ ا س ہاؤس تو آپ نے کیا اپنے گھر کو تو بناتے سماتے ہیں کہ آپ نے لیے یہ بھی کبھی دعا مانگی ہے رب ابنی لی اندہ کا بیتا امفل جنہ اے اللہ تعالی مجھے جنت میں بھی ایک گھر دے اور کیا جنت میں گھر کی اینٹیں اور باغ اور پھول اس میں لگاتے ہیں یہ کیا ہے یہ اوپر دیکھیں نیلا آسمان آسمان کو کیا کہتے ہیں سکائی تو یہاں پہ کیا آئے گا ایس کے وائس سکائی اور یہ ایسا چھت ہے چھتری ہے جس کا کوئی ستون نہیں ہے پھر یہ کیا ہے آئیس آئیس کیوب جب گرمی ہوتی ہے تو ہم پانی میں تھنڈا کرنے کے لیے آئیس کیوب ڈالستے ہیں اور اسی طرح ہماری زندگی بھی آئیس کیوب کی طرح پگل رہی ہے ہم نے تھوڑی تھوڑی ہو کے روز ایک دن چلا جاتا ہے یہ کیا ہے جیوس تو جیوس کو جب آپ کو فریش جیوس پینا چاہیے جیوس جیوس کو اوڈو میں بھی جیوس ہی کہتے ہیں اور یہ ہے کرو کرو کوا تو کرو کے اینڈ میں جو ہے وہ آتا ہے او اوڈیو کرو کرو جو ہے وہ پرندہ ہے اور اس کو اوڈو میں کوا کہتے ہیں تو پیارے بچوں ایک اسیسمنٹ ہماری جو ہے وہ سب سے پہلے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت بھی ہوگی ہمارے سے تین سوال پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تو کیا ہم اپنے رب کو جانتے ہیں کیا اپنے رب نے اپنا تعرف جس کتاب میں پیش کیا وہ آپ پڑھتے ہیں پھر پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ پڑھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے what is your religion دین کہتے ہیں راستے کو ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہد نصرات المستقیم اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ سچ کا راستہ جس میں انبیاء چلے صدقین شہدہ اور ولی چلے تو کیا آپ نے سچ بولنے کا تہیہ کیا ہوا ہے کیا روز سونے سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ راستہ وہ تا جس پہ چلتے ہیں تو دن میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا اور سچ کا رستہ اختیار کرنا تو پیارے بچو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہیں